ویلکم بیک گائز تو کمشاہ سیکیورٹی پلس سرٹیفیکیشن جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ سلائٹس کے اندر کہ موڈیور بان کے اندر ایٹ ڈیفرنٹ سب کٹیگریز ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے ان میں سے پہلی کٹیگری جو ہے وہ سوشل انجینئرنگ ہے اب سوشل انجینئرنگ ہے کیا فرسٹ آف آل ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سوشل انجینئرنگ ایکچولی یہ ٹیکنیک ہے تو منیپلیٹ پیپل بائی ڈیسپشن ہم ان کے مائنڈ سے اور ان کی ایکٹیویٹیز سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ان آرڈر تو گیٹ دی میکسیمم انفرمیشن جو کہ وہ اپنی کمپنی کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں وہ در سے ہو سکتا ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکز یوز کرتے ہیں آپ کو ملائن کرنے کے لیے آپ کو ساری ڈیٹیلز آپ سے نکلوانے کے لیے میں بھی آپ کو ایک کال آئے گی کسی کی طرف سے وہ کہہ جا کہ جی میں ایکس وائزی کمپنی سے کام بات کر رہا ہوں اور ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیسز وغیرہ کے اندر کچھ پرابلمز ہیں تو آپ ہمیں یہ ڈیٹیلز پروائیڈ کریں اب کیونکہ آپ خود ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کی اگر آپ کے ڈیٹا بیسز کے ساتھ کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو جاتی ہے تو ویڈاوٹ چیکنگ دی انفرمیشن اور اتھینٹی سٹی اس آدمی کی چیک کرتے ہوئے آپ بہت ساری انفرمیشن اوور دی ٹیلی فون اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں جو کہ مین ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا in order to get the maximum information out of you اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ social engineering activities کیا ہوتی ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم لوگ different اور ہم لوگوں کو aware ہونا چاہیے اپنی organization کے اندر کہ ہم نے certain information ان لوگوں کو provide نہیں کرنی ہے کیونکہ جب وہ information لے لیتے ہیں تو وہ اس information use کرتے ہیں for their own benefit اور آپ کی organization کو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے reconnaissance reconnaissance ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک attack take place ہو رہا ہوتا ہے یعنی جب ایک attack چل رہا ہوتا ہے کوئی آپ کی organization کو target کر رہا ہے وہ constantly کچھ details انہیں آپ کی organization کے بارے میں چاہیے ہوتی ہیں initially اور throughout the attack وہ اس چیز کو gauge کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی organization میں کیا چل رہا ہے کہ اس طرح کے آپ کے businesses ہیں کہ آپ کی sales ہو رہی ہیں اور یہ ساری details چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے اگلے attack اس حساب سے plan کر سکیں next ہے credential harvesting اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے username اور username passwords وغیرہ کی details لینے کی کوشش کرتے ہیں with the help of which وہ systems میں login کرنے کے لیے انہیں آسانی ہو جاتی ہے identity theft ہے کہ وہ آپ کی details کسی بھی طرح سے نکال لیں گے through emails through different forms through surveys یا different طریقے telephone call آئے گی spam emails آئیں گی اس کے through maybe they would ask you to change your password اور آپ اسے ایک rogue website پہ جائیں گے اپنا password change کرنے کی کوشش کریں گے اور actually وہ website ایک fake website ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اپنی username and information provide کر دیتے ہیں credit card fraud ہوتا ہے credit card details collect کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں آپ کی expiry date card کا number اور cvc code جو اس کی back side پہ credit card کے ہوتا ہے یہ details چاہیے ہوتی ہیں in order to make some transactions or in order to purchase certain things on the internet espionage next ہے espionage ہوتا ہے کہ ایک organization دوسری organization کے اوپر spy کرتی ہے just to know کہ وہ کس قسم کی sales کر رہے ہیں کتنا ان کا benefit ہو رہا ہے ان کا cutting edge کیا ہے ان کی marketing strategy کیا ہے اس طرح کی information collect کی جاتی ہے influence campaigns جو کہ آج کل بہت successful ہیں usually elections اور اس طرح کی campaigns use کی جاتی ہیں in order to influence and to in order to make a mindset of public کچھ بھی صحیح یا غلط information provide کی جاتی ہے through اپ ڈیٹ کیا ہوا ہو کہ کس قسم کی techniques ہیں کیسے آپ detect کریں گے کوئی malware آرہ ہے اور اس چیز کو آپ نے کیسے detect کرنا ہے stop کرنا ہے آپ نے fall to attachments نہیں کھولنی اور یہ ساری چیزیں تو as far as this exam is concerned یہ key words ہیں آپ کو یہ سارے words اپنے ذہن میں رکھنے reconnaissance credential harvesting identity theft credit card fraud espionage influence campaigns and malware distribution اب اگر یہ چیزیں clear ہیں تو ہم آگے جائیں گے social engineering tactics جو ہیں social engineering tactics کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے pretext pretext as per the definition ہے pretext are fabricated scenarios used to conceal the true purpose of an activity کوئی بھی بندہ کال کرے گا وہ اتنی ایک سٹوری آپ کو سنائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ نہیں یہی ایک 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 چیزوں بندہ ہے جسے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور وہ مجھے certain information دے رہا ہے وہ information sales کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ information کسی بھی product کے بارے میں ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس حد تک information آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ communication چینلز کیا ہوں گے کبھی بھی کوئی بھی personal information organization کے بارے میں over the telephone share نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جو بندہ آگلا یہ information لے رہا ہے actually وہ اصل بندہ ہے یا کوئی بندہ pretend کر رہا ہے کہ وہ اس company سے call کر رہا ہے اور they are trying to sell something اور they are trying to get some گوگل سے call کر رہے اور ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سارے افیکٹ ہو گئے اور ہمیں آپ کے پی سیز کے اوپر رموٹ ایکسس چاہیے تاکہ ہم اس ادھر کچھ چینجز کر سکیں تاکہ آپ اپنے انفرسترکچر کو رنسوم ویر یا کسی بھی اس قسم کے وائرس یا چیزوں سے بچا سکیں تو اب اگر آپ کا ارگنیزیشن ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کے بزنس ایٹ سٹیک ہے بہت ساری انفرمیشن آویلیبل ہے ایمپیوٹر آپ رنسوم ویر پی سیز کے اوپر آجائے اور پیسے خرچ کر رہے ہوں گے اس رنسوم ویر کو نکالنے کے لیے تو لوگ فورا گھبرا جاتے ہیں اور وہ یہ انفرمیشن انہیں پروائیٹ کر دیتے ہیں اور یہ ان کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی ارگنیزیشن میں تو گیٹ آل دی پاسیبل ڈیٹیلز جو بھی انہیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کی ارگنیزیشن کے بارے میں یا انفرسٹرکچر کے بارے میں جاننے کے لیے اب ہم سوشل انجینیرنگ سائکالوجی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا سرٹن پوائنٹ ہوتے ہیں اب یہ اس سلائٹ کے اندر آپ نے ریکانیسنس اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کی ورڈز ہیں اگین پری ٹیکسٹنگ ان امپرسونیشن یہ بھی کی ورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوسٹنز آتے ہیں اگزیم کے اندر اب نیکسٹ ہے سوشل انجینیرنگ اٹیکس کے اندر سوشل انجینیرنگ سائکالوجی ہے آپ کو ایک کال ریسیف ہوگی اور وہ کہے گا کہ ہم ہیڈ کورٹر سے بات کر رہے ہیں یا ہم گوگل کال فرم سمون اٹ مینز کہ انہیں انفرمیشن ہے کہ ہم یہ چیز یوز کر رہے ہیں اسی لئے وہ ہمیں کال کر رہے ہیں ادر وائز کوئی ہمیں کال کر کے کیسے یہ پوچھ سکتا ہے یہ سن کے لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آتھارٹی ہے کی ورڈ اس کے اندر آتھارٹی ہے تو آپ ریسپانڈ کر دیتے ہیں اس آتھارٹی کو سن کے ویڈاوٹ ویریفائنگ دی ادر پرسن سیکنڈ ہے ہم ٹرس کر لیتے ہیں لوگوں کو ایزی لی کوئی کال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم وہاں سے کال کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں سے کال کر رہے ہیں یہ ہماری انفرمیشن ہے ہم اس قسم کے ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں اور یہ ان ڈیٹا بیس کی ڈیٹیلز ہیں اور پھر انہیں وہاں سے یہ ساری انفرمیشن مل جاتی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں ڈیزائر ٹو بی ریسپانسیف ویری امپورٹنٹ سکیرسٹی ارجنسی وغیرہ فور اگزامپل آپ لوگوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے اورگنائزیشن میں کہ جی بی ویری کرٹیس ان رسپانسیف ٹو دی کیوریز ویچ یا ریسیون ٹیلی فون وہ سیلز کے بارے میں یا کچھ بندہ کہے گا کہ ہم ایک سرٹین پرڈکٹ آپ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایکس وائی زی کمپنی نے لیا ہے اور آپ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے خریدنے کے لیے یا پروموٹ کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم یوز کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں یہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے سائیکالوجی کے اگلا بندہ کہتا ہے دیکھ انٹیمیڈیشن فیئر کہتے ہیں اسے جس کی وجہ سے ہم ایک دم گھبرا جاتے ہیں کہ ہوگا کیا اس لیے ہم اس چیز کو ایک دم سے کاؤنٹر کرنے کے لیے انفرمیشن پاس آؤٹ کر دیتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کینسل کر دیں گے اور آپ کی ہائر منجمنٹ کو بتا دیں گے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ ساری انفرمیشن لے لیں اور جس تو سالت پرابلم تک یہ چیز نہ پہنچے پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پرادکٹ ہے آپ یہ لے لیں پرامیز آف ریوارڈ اور گریڈ بھی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لالش دیتے ہیں بھی کسی سمکہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دس ڈالر ابھی انویسٹ کریں گے تو کل تک ہم آپ کو ہنڈر ڈالر دے دیں گے یا کچھ بھی ایسے جو کہ فیک پرامیسز ہوتے ہیں ہمیں ہمیں ہر ایک کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور باقی لوگ کتنا اس سے ارنڈ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں وہ آپ کو کوئی بھی ایک فیک فگر دے دے گا کہ آپ کی کمپنی میں فلا فلا بندے نے ہم سے پولیسی فر ایسیمپل انشورنس کی لئی ہے اور انہیں اتنا فائدہ ہوا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے انویسمنٹ کی ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے تو آپ بھی انویس کریں انویس انفرمیشن سو یہ آپ کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں جس تو گیٹ سم انفرمیشن آٹ آف یو تو یہ تھا سوشل انجینئنگ سائیکالوجی کے بارے میں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں آتھارٹی ریسپان ٹو آتھارٹی کی ورڈ ہے آپ کو یہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ میں کہ سوشل انجینئرنگ اٹیک کے اندر اٹیک ویکٹرز کیا ہوتے ہمارے پاس ڈیفرنٹ اٹیک ویکٹرز ہیں جنہیں ہم نے کٹیگرائز کیا ہے ایمیل فون سوشل میڈیا ان پرسن اور کوورٹ اب اس چیز کو ہم دیکھیں کہ فرس آف آل کہ فشنگ ایکچولی ہے کیا فشنگ از ایمیل ایمیل اور آپ کو کوئی بھی ایمیل ریسیف ہو گی کسی کی طرف سے اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کی اور آپ کا اکاونٹ کامپرمائز ہو گیا ہے تو اس لنک کے اوپر جائیں اور یہاں ہے آپ کے سامنے ان order to change the password that is very much similar to your organizational interface آپ usually اس کا ویب ایڈرس نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ سمپل اس کا ٹیکس دیکھتے ہیں باڈی کا اور آپ کلک کر دیتے ہیں لنک کے اوپر جو کہ آپ کو ایک دیفرنٹ ویب سائٹ کے اوپر لے جاتی ہے اور وہاں پہ آپ اپنی username and password اور details ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے accounts اور یہ ساری چیزیں compromise ہو جاتے ہیں سمٹائمز وہ آپ کا password change کر دیتے ہیں سمٹائمز نہیں کرتے ہیں لیکن وہ خاموشی سے بیٹھ کے monitor کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی emails کے through کس کمیونکیشن ہو رہی ہے کتنی sales ہو رہی ہیں کیا سارا کچھ چل رہا ہے وہ ساری details انہیں یہاں سے مل جاتی ہیں next ایجی spear fishing another target ہے یہ target کرتا ہے specific groups کو for example آپ کے HR کو آپ کی sales team کو آپ کی accounts team کو اور انہیں targeted mails بھیجیں گے which are very much related to their job nature اب سارے کیونکہ بندے انہ انہ ارگنیزیشن وہ ساری سب کو email receive نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں کوئی complaint بھی نہیں کرے گا IT کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ انہیں کسی قسم کا spam receive ہو رہا ہے وہ اسے treat کریں گے normal email اور they will end up sharing certain information now email کے اندر ہی ویلنگ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ target ہوتا ہے high profile individuals کو جیسے آپ کی organization کے heads ہیں CEO ہیں CFO ہیں ان کو ایک targeted email جاتی ہے with certain information اور وہ ان سے وہ details لینے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا جو attack vector ہے وہ ہوتا ہے through telephone pre texting using a voice call کریں گے آپ کو کہیں گے ہم کمپنی سے call کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے اور میکرو ساکھ سے یا اوریکل سے کسی بھی کمپنی سے call کر رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ detail دے دیں یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے sms teaching جیسے ہم sms کے through بھی receive ہوتے ہیں جو messages pre texting using text message receive ہوگا کہ we just detected the security has been compromised on your or equal database server تو آپ ہمیں for him details provide کریں تو کبھی بھی اس قسم کی calls کو یا sms وغیرہ کو respond نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری websites available ہیں internet جو کہ spoof کرتی ہیں actual پیچھے telephone number یا mobile number کچھ اور ہوتا ہے لیکن جو number آپ کو appear ہوگا وہ number ہوگا جو actual headquarters کا ہوگا کسی bank کا ہوگا لیکن وہ spoof کر رہے ہوتے ہیں address کو just to hide their identity اور لوگوں کو تاکہ پہتا نہ لگے کہ actually چل کیا رہے now social media کے through بھی web اور social media کے through بھی social engineering کی جاتی ہے اور threat vectors ہوتے ہیں اس کے اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز جو ہمیں وارٹرنگ ہول وارٹرنگ ہول ہے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اپلیکیشن اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو افیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنا malicious code ڈال دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو ایکسس کرتے ہیں آپ کی certain details ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور targets usually implied ہوتے ہیں کہ وہ اس لنک کو کلک کریں now these kind of advertisements یا چیزیں جو کے ویب سائٹ پر ہوتی ہیں وہ targeted ہوتی ہیں towards your buying patterns اور through your browsing patterns یہ لوگ دیئے information cookies کو through third party cookies کو through collect کرتے ہیں اور third party cookies آپ کی personal آپ ایکسس کر رہے وہ ساری ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اور اسی قسم کے advertisements آپ کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں now you are very much inclined towards clicking on those ads جب آپ ان ads کو click کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کو فیک ویب سائٹ کے سائٹ اور ڈیریکٹنگ ڈی یوزر تو ای بوگس ویب سائٹ جس کے اوپر آپ ساری پرچیز کرتے ہیں اور پھر جب وہ پرچیزنگ کی باری آتی ہے آپ اپنی کریڈٹ کارڈ انفرمیشن ڈال دیتے ہیں اور وہ کریڈٹ کارڈ انفرمیشن ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جو سے بیٹھ کے آپ کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یوزر نیم اور پاس ورڈ کیا انٹر کر رہے ہیں اب سارے لوگ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے کمپیوٹر یوز کرنے میں کچھ لوگ جو کے ایج جن کی ٹائپنگ اچھی نہیں ہیں وہ کچھ ٹائم لیتے ہیں اپنا یوزر نیم پاس ورڈ انٹر کرنے میں اور اسپیشلی اگر ان کا پاسورڈ بہت سمپل ہو تو کوئی بھی جو بندہ آس پاس کئی بیٹھا ہے وہ ایزی منیٹر کر سکتا ہے کہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالا ہے اور ایک دفعہ انفرمیشن مل جائے تو پھر آف ٹائم آورز میں جب آپ ویب سائٹ یا سرویس ایکسس نہ کر رہے ہیں اس تائم پہ وہ سم یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کے وہ ویب سائٹ ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے مور دن دیٹ آم آم آئی او ٹی ہے انٹرنیٹ آف ٹنگز کامراز ہیں جو کے کنیکٹی ہیں مائنر کیمراز سمال پرسن کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو کے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ ہے یا موبائل لے کے بیٹھ ہے اس کے اوپر پاس ویسر نیم پاسورڈ انٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ لوگ وہ ڈیٹیلز وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اسے شولڈر سرفنگ کہتے ہیں اگلا ہے آپ نے اپنا کارڈ دکھایا ایک بیریئر اوپن ہوا کوئی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے آ جائے گا آپ کے پاس ایک ایک ساتھ آ رہے اس نے اپنا ایک ساتھ اندر آ گیا ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جیسے ڈیٹا سینٹرز وغیرہ اس کے اندر ہم بعض اپنا کارڈ دکھاتے ہیں ہم انٹر ہوتے ہیں ابھی پیچھے دروازہ کلوز نہیں ہوا ہوتا دوسرا آدمی اندر آ جاتا ہے یہ ہوتا ہے پیگی بیکنگ اور ٹیل گیٹنگ now third in person ہوتا ہے dumpster ڈائیونگ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ایٹی ایم سے کوئی کیش نکالتے ہیں تو ایک ریسیفٹ آپ کو ملتی ہے یا آپ کے کوئی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ آتی ہیں جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایٹی ایم کے باہر آپ چھوڑ جاتے ہیں یا اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ پروپرلی شرڈ نہیں کرتے ہیں اور اسے گاربیج میں پھینک دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ اس قسم کی انفرمیشن ٹریش میں سے مل جائے یا ایٹی ایم کے باہر مل جائے جہاں وہ آپ کی کچھ انفرمیشن لے لیتے ہیں اب وہ انفرمیشن جب ان کے پاس مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کا نام ہوتا ہے آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے اور یہ چیزیں وہ پھر یہ اس کٹیگری میں بیٹنگ ناؤ بیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ گفت کریں گے یو ایس بی کسی کو فر ایگزامپل کوورڈ اور بیٹنگ اسے کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یو ایس بی کے اندر کوئی بھی ایک ایسا ملیشن کورڈ ڈال دیں گے جو کہ اس ایس بی کنیکٹ کریں گے اپنے پی سی کے ساتھ وہ آٹو رنگ پہ جائے گا اور کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اس سون ایس کوڈ ایگزیکیوٹیڈ وہ آپ کے سارے یوزر نیم پاسورڈ یا کوئی بھی بینکنگ ڈیٹیلز ایس ایس یا ایکٹیویشن کیز ہیں یا سیریل نمبر سانس آفویرز کے وہ سارے کلیکٹ کر لیتے اور کلیکٹ کرتے یوزنگ بینکنگ کسی بھی بندے کو فارورڈ کر دیتے تو یہ ہیں اٹیک ویکٹرز آف سوشل انجینئرنگ اس کے اندر امپورٹنٹ کی ورڈ آپ پتا ہونا چاہیے فشنگ کیا ہے آپ پتا ہونا چاہیے سپیر شولڈر سرفنگ پیگی بیکنگ ٹیل گیٹنگ ڈمپسٹر ڈرائیونگ اینڈ بیٹنگ میک شور یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوسٹن آسکتا ہے وہ آپ کو ایک سینیریو دے سکتے ہیں اور اس سینیریو میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کٹیگری کے اندر فال کر رہا ہے اوکی لیٹس پروسیڈ اب اس کے اندر نیکس کٹیگری آتی ہے سوشل انجینیرنگ اٹیکس کے اندر کہ ہاو کین وی کاؤنٹر دیم انہیں ہم نے روکنا کیسے اب آپ کو پتا لگ گیا کہ سوشل انجینیرنگ اٹیکس کس قسم کے اٹیک ویکٹرز کیا ہیں اسے روکنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو کہ ارگنیزیشن کرتی ہیں آپ کو اپنے امپلائیز کو کانسٹنٹلی دیفرنٹ سیمینار سے چیزوں سے بتانا ہے کہ اس قسم کے اٹیکس ہیں یہ نیا اٹیکس اس طرح کے چل رہے ہیں اور آپ کو اس نے کس طرح سے آپ کو پتا ہو اور آپ ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے پہلا ہے جی ٹیکنیکل کنٹرول ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ٹیکنیکل کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایمیلز کے اوپر ہمارے پاس فیلٹرنگ ہو ہمارے پاس انٹی ہم لوگ کچھ نہ کریں ٹیکنیکل بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے پلس لوگوں کو بھی اویئر کرانا ہوتا ہے اس کے اندر فیلٹرنگ آ جاتی ہے کہ ہم ایمیلز فیلٹر کرتے ہیں ہم انٹی وائرس اور سافٹ وائرز پلس آن فائر وال ہم ڈیفرنٹ چیز دی دی پیسیج کے اوپر ہمیں بار بار کانسٹنٹلی ہماری آئیٹی ٹیم بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اپ ڈیٹس آگئے ہیں پیچ منجمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ جہاں جو بھی لیٹس مایکرو ساوٹ پیچز ریسیو ہوتے ہیں وہ ہم کلائنٹس کے اوپر پش کر دیتے ہیں تاکہ ان کے براوزرز کمپیوٹرز سارے اپ ڈیٹی ہوں انٹی وائرس ڈیفینیشن اپ ڈیٹی ہوں آپ کے ای میل فیلٹرز اپ ڈیٹی ہوں آپ کے براوزر سیکیورٹی اپ ڈیٹی ہوں اور سارے پیچز لیٹس اپ ٹو ڈیٹ اپ لائیڈ ہوں کمپیوٹرز کے اوپر تاکہ آپ کسی قسم کی پرابلم میں آئے سیکنڈ کیٹیگری ہے فیزیکل کنٹرولز فیزیکل کنٹرولز کے اندر سرویلنس کیمراز آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں فیزیکل کنٹرول رکھنا ہوتا ہے کہ کون کمرے میں آ رہے ریسٹرکٹی ایریاز کون سے ہیں کس کو صرف اللہ آوڈ ہے کہ وہ اس ایرے میں آئے کس کو آوڈ آئے گا وہ اپنا یو ایس بی کنیکٹ کرے گا کمپیوٹر کو دیل بوٹ یور کمپیوٹر انٹو بائیوز اور اس کے اندر وہ ریمووی میڈیا کے تھرہ اس یو ایس بی کو بوٹ کریں گے جس کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے اس یو ایس بی آپریٹنگ سسٹم کے تھرہ وہ پورا کانٹنٹ آپ کی ہارڈ ڈرائیف کا دیکھ سکتے ہیں اس لیے ایس بی امپورٹنٹ فرس آل یوزر اویرنس ہو سیکنڈ ہے ٹیکنیکل کنٹرول ہو تھرڈ ہے فیزیکل کنٹرول ہو اس کے اندر آپ کی ورڈ دیکھ لیں کہ فیلٹرنگ ہے براوزر سیکیورٹی ہے پیچ مینجمنٹ ہے پھر فیزیکل کنٹرول کے اندر سرویلنس کیمراز ہیں ایکسس کنٹرول ہے اور ریموویبل میڈیا کنٹرول ہے آگے ہم ایک اور چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے انفلوینس کیمپین ناؤ انفلوینس کیمپین جو ہیں وہ کو کارڈینیٹڈ ہوتے ہیں آم انڈ دی آر یوز فور آم منیوپلیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو ٹو افیق دی پولیٹیکل آؤٹکمز موس لی پولیٹیکل آؤٹکمز آم اسی لیے یہ بہت کارڈینیٹڈ ہوتے ہیں آم انفلوینس کیا ہوتا ہے ان کیمپین کا فرس آف ہم اس کو بھی تین میجر کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلی انفلوینس کیمپین ایکٹرز کے اندر کٹیگری ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کی دوسری کٹیگری آتی ہے سٹیٹ ایکٹرز کی اور تھرڈ کٹیگری ہے آتھوریٹیرین ریجیم کی نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ ایکچولی اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویلڈ انفلوینس ہے اور شفٹ آٹکمز ہیں کہ یہ لوگ کوئی بھی ایک تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے جو کہ سٹیٹ سپانسر نہیں ہے ایک پرائیویٹ ارگنیزیشن ہے جو کسی بھی کسم کی کیمپین رن کر رہی ہے ان آرڈر ٹو چینج دی مائن کرلی ایک 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 ہوتے ہیں جب بھی کسی کسم کی کمپین چل رہی ہوتی ہیں یا کچھ بھی اس کسم کا چل رہ ہوتا ہے آرڈرٹیرین ریجیم یہ ہے آرڈرٹیرین ریجیم ریسٹرکتے ہیں آرڈرٹیرین آرڈرٹیرین اور یہ ریپریس کرتے ہیں ہیومن رائیٹس کو سو دی چینج یور مائنسیت تو آرڈرٹیرین 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 اس کے بعد ہم سوشل انجینئرین آٹیکس کے اندر بات کریں گے ٹیکنیکس کے اوپر جو کہ یوز کی جاتی ہیں اس کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے پری ٹیکسٹنگ پہلا طریقہ ہوتا ہے پری ٹیکسٹنگ سٹوری ٹائلنگ آپ کو نہیں پتہ لگے گا کس قسم کی سٹوری سنا رہا ہے کوئی بھی آدمی ایک یوٹیوب چینل بنا لے کوئی فیس بک پہ آجائے یا کچھ بھی کوئی بھی فالس انفرمیشن کسی ایکس وائز پارٹی کے بارے میں یا رائیبل گروپ یا کمپیٹیٹر کمپنی کے بارے میں انفرمیشن دینا شروع کرتا ہے اور اس طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے ویڈ فیکٹس اینڈ فگرز کہ جو بھی وہ سٹوری سنا رہا ہے جو بھی یہ کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں فریمیگ ہے فریمیگ انفرمیشن انٹو سرٹن کانٹیکسٹ اور نیریٹیف چینجنگ نیریٹیف آپ کے مائنڈ کو چینج کریں گے وہ اس طرح کی انفرمیشن دینا شروع کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا فریمیگ کے بعد گیس لائٹنگ ہے گیس لائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مس ڈیریکشنل پرسیسننٹ ڈینائل اور فالس نیریٹیف وغیرہ انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے یوزرز کو تو ڈیسٹرپ دیئر سنس آف ریالیٹی کہ چلی یہ ہو رہا ہے چلی وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں شو کر کے ان کی سپورٹ گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سینریو کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیپ فیک یوزنگ مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ساری اپلیکیشنز آویلیبل ہیں جو کہ ویسے بھی ہم موبائل فون پہ یوز کرتے ہیں جسٹ فور فن لیکن یہ یوز کی جاتی ہیں تو منپولیٹ آڈیو ویڈیو اس بندے کے ساتھ اسے اٹیچ کیا جاتا ہے جس نے ایکچولی وہ نہیں کہا اور ڈیفرنٹ ویڈیو کلپس کو اور آڈیو کلپس کو کمبائن کر کے ایک نیریٹیو ایسے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے اندر ایکچول وائس تو اسی آدمی کی ہوتی ہے لیکن اس کے ورڈز یا ویڈیو اس سیکونس میں نہیں ہوتے جس طرح وہ کمبائن کر کے دکھائے جاتے ہیں اسی لئے ہم اسے انفلوینس کیمپین ٹیکنیکز کے اندر ڈالتے ہیں نیکس ہے ڈیس انفرمیشن مسلیڈن انفرمیشن جو کہ فالس ہو وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور ڈیلیبریٹلی سپریڈ کی جاتی ہے جس تو چینج مائن سیٹس ٹیکسٹینگ ایک فیک سٹوری ہے سٹوری ٹیلنگ ٹیلنگ ہے فریمنگ ہے چینج نیریٹیو آف گیس لائٹنگ ہے کنفیوز دی آرڈینس فالس نیریٹیو اور ان کا سپورٹ لینے کے لئے کرتے ہیں ڈیپ فیک ہے مشین لرننگ کے تھو کوئی بھی ویڈیو یا آرڈیو کو چینج کیا جاتا ہے اور ڈیس انفرمیشن ہے ڈیلیبریٹلی مسلیڈنگ انفرمیشن یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا بس اس پوائنٹ تک یہ ہمارا فرس جو ٹاپک تھا ان موڈیول ون کے اندر جیسے میں نے آپ دکھایا تھا اس کے اندر پہلی کٹیگری سوشل انجینیرنگ طرح اسے کنٹینیو کریں گے ہم اپنے نیکس ٹاپک کے اوپر نیکس ٹائم آئیں گے that's it for today thank you very much